اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ نہ دو اپنی زبان سے اپنی ہلاکت خود نہ کرو بس اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن ستر سال جہنم میں گہرا گر جائے شرکی الفاظ سے بچھئے بدعات و خرافات اپنی زبان پہ نہ لائی تکفیر کسی کو کافر مت کہیں جہنمی مت کہیں کسی کو گالی نہ دیجئے مت سوچو میں گالی کا جواب نہیں دوں گا تو کمزور ہوں گا نہیں تم ہی تو بہادر ہو کہ گالی سن کے مسکراؤ یحیہ بن معاز کی طرح گالی دینے والا نے دی اور وہ مسکرائے کہتے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ اِذَنْ گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تھا تو علم کیوں پڑھا میں نے علم کیوں پڑھا عبی بن حاتم کو گالی دی گئی اپنے غلام سے کہتے ہیں اس سے پوچھو کھانا کھائیں گیا میں آپ کو کھانا پیش کروں کس کو جو گالی دے رہا تھا حضائف رضی اللہ تعالی عن ابو زر گالی دی گئی مسکرائے جواب دینے لگے کچھ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جواب دیا تو میں آپ کو سو گالیاں دوں گا مسکرائے کہتے ہیں تم سو بھی گالی دوں گے میں ایک بھی جواب نہیں دوں کسی نے اس حدیث کو بھی سنا پڑا ہوگا کس قدر اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے اور پھر ندامت اختیار کرنے والے تھے وہ لوگ صرف اتنا کہا یہ ابن سعودہ بلا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو زر نے کالی مانک کے بیٹے گرنگ کالا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے تھے فرمایا انہ کمرو انفی کے جاہلیہ ابو زر تیرے اندر ابھی یہ جاہلیت کے اثرات ہیں ابو زر رہنے لگ گئے عالمی معذرت دنیا میں کوئی معذرت یہ پیش نہیں کر سکتا ابو زر رہے معاف کیجئے لیٹ گئے کہا بلحال جب تک تم اپنے پاؤں کو میرے رخصاروں پہ نہیں رکھو گا میں آج گھر نہیں جاؤں اپنی زبان سے لوگوں کو میرے پسکچیں من سلیم المسلمون من لسانہی و یدی امام ابن عبدالبر اس قدر لطیف نکتہ پیش کرتے ہیں کسی نیک انسان کا یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو زبان نکال کے دیکھا اپنی زبان سے دکھ دینے سے بچیں گالی دینے سے لانت دینے سے اور چھوٹ بولنے سے